آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسن اور امام حسین کے بچپن کے بارے میں بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھئے گا ایک دفعہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ کو دیکھتے ہی دونوں شہزادے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے نانا جان کی گود میں چڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو لے کر بی بی فاطمہ کے گھر پہنچے دونوں ننے شہزادے اپنے نانا کے کاندھے سے نیچے آئے اور گھر کے سہن میں پھر سے کھیلنے لگے کھیلتے کھیلتے امام حسن اور امام حسین ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کشتی لڑنا شروع کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نوازوں کی کشتی دیکھنے میں دلچسپی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوق سے وہاں کھڑے ہو کر ننے شہزادوں کو دیکھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے حسن ایسے لڑو حسن حسین کو ایسے پکڑو جب آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ نے دیکھا کہ میرے پیارے بابا جان حسن کا ساتھ دے رہے ہیں تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی اے بابا جان حسن تو حسین سے بڑا ہے آپ کو تو چھوٹے کا ساتھ دینا چاہیے جبکہ آپ بڑے کی طرف ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ اس کشتی میں جبریل علیہ السلام بھی شامل ہیں اور جبریل علیہ السلام حسین کے ساتھ ہیں وہ حسین سے کہہ رہے ہیں کہ تم حسن کو ایسے پکڑو ایسے کرو اور اس طرح لڑو لہٰذا حسن اکیلہ پڑ گیا اس لیے میں حسن کے ساتھ دے رہا ہوں ایک روایت میں حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس سے گزرے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کو اپنے گاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے صحبہ کرام اجمائین نے عرض کی کہ کتنی اچھی سواری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں سوار بھی کتنے اچھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میری دنیا میں پھول ہیں بخاری شریف ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ گوش میں حضرت سیدنا حسین کے رونے کی آواز پڑی تو سیدہ فاطمت الزہرہ سے فرمایا کیا تو نہیں جانتی کہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا حسین کو اٹھا لیا پیار کیا اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئے گھر سے باہر نہ نکلے سیدنا عسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت قدے پر حاضر ہوا اور دروازے پر دستک دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز پر چادر لپیٹی ہوئی تھی میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو لپیٹ رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اٹھا دی تو دو خوبصورت بچے سیدنا حسن حسین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو سے لگے ہوئے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں میرے دوست امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں جو ان سے محبت کرے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں جام ترمزی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دوش مبارک پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری دونوں کے بوسے لیتے تھے آپ علیہ السلام ہمارے نزدیک تشریف لائے تو فرمایا جو ان دونوں کو دوست رکھے وہ میرا دوست ہے اور جو ان سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے نبی پاک علیہ السلام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے ان دونوں ننھے شہزادوں سے آپ کو بے انتہا محبت تھے اولاد کی نسبت باپ کی طرف جاتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی پاک اولاد آپ کی طرف منصوب ہے کبھی آپ سجدے کی حالت میں ہوتے تو دونوں ننھے شہزادے آ کر کاندھے پر بیٹھ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو اپنے سینے پر بیٹھا لیتے یہ وہی بچہ تھا جس نے رسول خدا کے نگداشت میں پلنا تھا تاکہ اس کو اس جنگ کے لیے تربیت دی جائے جو کہ میدان کربلا میں لڑی جانی تھی اور آپ کا نواسہ حق و باطل میں فرق کرنے والا تھا حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے حضرت حضیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے پیارے نبی آپ اتنے خوش کس طرح نظر آ رہے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حضیفہ آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جس سے پہلے کبھی نہیں آیا اس نے میرے بچوں کے مطالق مبارک بات دے اور کہا کہ میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں اور امام حسین حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے حضرت حسین علیہ السلام گلی میں کھیل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا لیے امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے اور آپ ان کو پکڑنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ امام حسین کے سر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ امام حسین کی تھوڑی مبارک پر رکھا اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو اس فرمان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین سے محبت ایمان والوں کا فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں حضور نے مو کھول کر بوسا لیا پھر فرمایا ترجمہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو انتہائی عابد و زاہد اور بہت فضیلت کے مالک تھے کسرت سے نماز روزہ حج صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے ایک دوسری حدیث میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے بعد اسے کیسے کمزور کریں گے اس یاد میں کھو جاتا ہوں جبکہ یہ اسی حالت میں اپنی ذمہ داری نبھاتا رہے گا جب تک کہ اسے ستم و دشمنی سے زہر دے کر شہید کیا جائے گا اس وقت آسمان کے ملائکہ اس پر عزاداری کریں گے اسی طرح زمین کی ہر چیز از جملہ آسمان کے پرندے دریاؤں اور سمندر کی مچھلیاں بھی اس پر عزاداری کریں گی حدیث پاک میں ہے بے شک اللہ عزوجلہ نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت سے پیدا کی اور بے شک اللہ تبارک وطالعہ نے میری اولاد علی ابن طالب کی پشت سے پیدا فرمائی پیغمبر اکبر صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے بارہا فرمایا تھا کہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجھل کریم اپنے تمام بیٹوں سے فرمایا کرتے تھے تم میرے بیٹے ہو اور حسن و حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے بیٹے ہیں امام حسن اور امام حسین جیسی ہستی کو اللہ تبارک وطالہ نے آخرت میں بلند کر دیا اور اللہ تبارک وطالہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی یہ دونوں شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان دونوں شہزادوں کا لباس اللہ تبارک وطالہ نے جنت سے بھیجا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنی آرہ سے بھی آگاہ کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد نعیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ